بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا ہوں آپ اپنی ایزی پس اکاؤنٹ کی ٹرانزیشن لیمٹ ایک لاکھ تک کس طرح بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کسی اور بینک میں یعنی کہ جیس کیش میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں یا بینک میں آپ ایک منت میں پانچ ہزار سے اوپر نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ اپنی اکاؤنٹ کو اپگریڈ کر سکتے ہیں دس لاکھ تک یعنی کہ دس لاکھ آپ کی منت لیمٹ ہو جائے گی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف ٹیم ویسٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے تین لائنیں دیکھنے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پہ کچھ اس طرح آ جائے گا تو جیسے دوستو اس طرح آ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کر دینا ہے یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں آپ نے اپنے ایمیل جو ہے وہ آپ نے اس میں لگا دینا ہے ایک اوٹی پی آ جائے گا وہ اوٹی پی لگا گیا آپ ایمیل اس سے کنیکٹ کر دیں کنیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ اپگریڈ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے یا اکاؤنٹ لیول پہ کلک کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور نیچے آ جائیں گے تو اپگریڈ یور اکاؤنٹ کلک کر دیں جیسے دوستو آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو بتا رہا ہے یور کرنٹ منتلی اکاؤنٹ لیمنٹ یہاں پہ دو لاکھ ہے اگر آپ جو ہے آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں انکریز کرنا چاہتے ہیں یعنی اکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کی لیمنٹ آپ کی دس لاکھ تک بڑھا دی جائے گی اس میں کیا کارکورنمنٹس ہیں آپ کو جو ہے کچھ سٹیپس مکمل کرنے ہوں گے پیس کی فی ہوگی سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی انفارمیشن دیان سے دینا ہے تاکہ آپ کی جو ہے یہ ضائع نہ ہو جائے اگر آپ کی پروسس دو تین دن لگ جاتے ہیں اس میں آپ نے غلط انفارمیشن ڈالی ہے تو آپ کی یہ پیسے کر جائیں گے وہ واپس نہیں ملیں گے ٹھیک ہے یہ دفی اس نان ریفنڈیبل ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی آپ سی ریکارمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم چلتے ہیں اپگریڈ اکاؤن لیمنٹ پہ کل کر لیتے ہیں جیسے دوستو آپ اس پہ کل کریں گے تو یہاں پہ بتا رہا ہے یہ فی جو آپ کی جو ہے ڈیڈیکٹ ہو جائے گا اتنا آپ کی اکاؤن میں لازمی ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو یہ نہیں ہوگا آپ نے اکاؤن میں یہ فی رکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کل کر دینے جیسے آپ کنٹینیو پہ کل کریں گے تو یہاں پہ فرسٹ اسٹے میں اس طرح آ جائے گا سب سے پہلے آپ کی نیم آ جائے گا آپ کی ڈیٹ آف ایکسپائری آ جائے گا آپ کی مدر کی نیم آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے فادرز کی جو ہے نیم رکھ دینا ہے جو آپ کی این آئی سی پہ ہے اور ڈیٹ آف برت اور جو ہے پلیس آف برت یہ میں یہاں پہ جو ہے ایک یہ ریکارمنٹ یہاں پہ جو خود آٹو آ چکے ہیں دو چیزیں ہم نے یہاں پہ فل کر دیں ایک میل اور فی میل اور دوسرا جو ہے آپ کی جو فادر کی کیا نام ہے آپ کی این آئی سی پہ یہاں پہ ہم اس پہ میل پہ کلک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ اپنی ابو کا نام لکھ دیتے ہیں اور یہ انفارمیشن انفارمیشن آپ نے فل کرنے کے بعد تھوڑا نیچے آئیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے سیلیکٹ یور اکوپیشن یہ آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور جو آپ کا اکوپیشن ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے بزنس میں ایک آکاونڈیبل ہے جو بھی ہیں اگری کلچر بینکر ڈاکٹر انجنیر جو بھی ہیں وہ آپ نے لکھ دینا ہے میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں سٹیوڈنٹ اگر آپ ہیں وہ بھی اب کر سکتے ہیں تو ہم سٹیوڈنٹ پہ کلک کر لیتی ہیں اور یہاں پہ پر 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 اکاؤنٹ یہاں پہ کلک کر دینا ہے آپ نے جو سیونگ لون جو بھی ہے ہم ادھر پہ کلک کر لیتے ہیں یہ دونوں اکوپیشن سٹیو� اکنہ سورس آف آف فنڈز ٹھیک ہے یہ آپ یہ بھی ادھر پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس انفارمیشن کو فیل کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کر دینے نیکسٹ پہ کل کر دینے یہ پوری انفارمیشن آپ نے دیان سے فیل کر دینے ہم نے نیکسٹ پہ کل کر دینے جیسے نیکسٹ پہ آپ کل کریں گے کل کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہ انفارمیشن ایڈیشنل ڈیٹیل آ جائے گی ہم یہاں پہ سارے ہم نے جو ہے پڑھ کے رکھا ہے میں نے اور اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں میں یہاں پہ نو اپنے کنڈیشن میں نو کر لیتا ہوں آپ اگر یو ایسے کی سٹیز ہیں تو آپ ییس کر دیں ورنہ آپ جو ہے یہاں پہ اس کو نو نو پہ کل کر دیں ہم سب نو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو غور سے پڑھیں آپ سے کون سا سٹی مانگ رہا ہے تو اسی حساب سے یہاں پہ بیسکلی جنرلی سب ہی میں نو کا آپ یعنی کہ یو ایسے سٹیز جناتا ہے اگر آپ ہیں تو ییس ورنہ آپ نو پہ کل کر دیں اور یہاں پہ نیکسٹ پہ کل کر دیں جیسے دوستو اب نیکسٹ پہ کل کریں گے تو یہاں پہ آئی ایگری ویڈا اکاؤنٹ اوپننگ یہاں پہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو اکاؤنٹ کی اوپننگ کی ہیں اس کو اگری کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی اگری پہ کل کر دیں یعنی کہ اس کو بھی ٹک لگا کہ نیکسٹ پہ کل کر دیں جیسے دوستو اب نیکسٹ پہ کل کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ایک لائیو تصویر ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم لائیو تصویر جو ہے لے لیتے ہیں یہاں پہ اس پہ کل کریں گے اور اب جو ہے ہماری کیمرہ اوپن ہو چکی ہے تصویر ہم نے لے لیے اور یہاں پہ ٹک پہ کل کر لیا تو یہاں پہ ری ٹیک ایمیج بھی آپ کر سکتے ہیں اور سب میٹ اپلیکیشن کر دیں میں نے سب میٹ اپلیکیشن کر دیا ہے اور یہاں پہ اپلیکیشن سب میٹ سکسیس فولی یہاں پہ جو ہے یہ ٹیم اس کی ریویو کرے گئے دو دن میں آپ کو ایک انفرمیشن ایس ایم ایس آ جائے گا تو ہماری کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن ابھی آپ نے جو انفرمیشن صحیح فل کیا تو آپ کی دو دن میں ہو جائے گا امید یہی کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی تھانکس ورواچی